اجازت ہو سکتی ہے لیکن یہ جو خاص ایام ہیں یہ دس دن یکم محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک چونکہ ایک خاص قوم کا شعار ہے اور ان کی وردی ہے ان کا یونی فارم ہے اور یونی فارم ان کا اس بات کی علامت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں غم ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا گیا خود ان کی اپنی کتب سے ثابت ہے ملہ باقر مجلس ہی نے غالباً تعذیب العقام ہے اس کی یہ تعذیب الاخلاق ہے کیا نام ہے وہ میرے پاس ہے سہی کتاب اردو میں چھپی ہے ہم پردے نہیں ویسے میرے پاس میں نے ریکارڈ کے دور پر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ آئیم کرام نے منع فرمایا ہے سیاہ رنگ کا لباس پہننے سے خود ان کی کتابوں میں موجود ہے اور جو ان کی امہ عادل قطب ہے اس کے اندر بھی ممانعہ آتا ہے اہل بیعت نے کبھی ایسا یونی فارم پسند نہیں فرمایا گزاری سمجھ آ رہے کی نہیں آ رہے جو جواب یہ ہے ویسے آپ پہننا چاہتے ہیں تو آم ایام میں پہن لیں کوئی سیاہ امامہ بان عادت ہے خاص طور پر خاص طور پر سارا سال پہنتا ہے تو پہنتا رہے پہنتا ہے تو پہنتا رہے لیکن ان ایام میں جو ہے وہ خاص طور پر آ کے بچے ہیں اس لیے کہ یہ خاص یونی فارم ہے ان کا آپ مجھے دیکھیں میں یکم محرم العرام سے پہلے کی بات لیکن دو تین دن پہلے کی بات لیکن میری والدہ محترمہ نے مجھے کہ مڈیا توں ہن کوشش کریں کہ ایدہ دین نہ توں کالا امامہ نہ بنی کالی واسکٹ بھی نہ پاہنی ہے صحیح میرے پاس سمجھاری کالا امام امامہ بھی آپ نے دیکھا کبھی جمعہ میں بھی پہن لیتا ہوں پروگراموں میں بھی پہن لیتا ہوں لیکن مجھے فرمان لگی تاقیدن فرمائے مڈیا ہون نہ پاہی ہیں نہ دین نہ جنہ پاہی ہیں اس واسطے کے ہور قومت شیعہ ہارا ہماری والدہ ہماری والدہ اللہ ان کو صحیح دے بیمار رہتی ہیں وہ سادہ منش طبیعت کی ہیں وہ کوپڑی لکھی نہیں لیکن اتنا اتنا یہ ہمارے گھر کی سادات کے گھر کی خوادین کو بھی معلوم ہے یہ ہمارے گھر کا سبق نہیں ہم بیٹھے ہیں ذمہ دار اس گھر کے خادم آپ کے سامنے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑوں کی یہ نشانی کوئی نہیں ہمارے بڑوں کی نشانی سفید لباس ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ام اکرام سے ثابت ہے ہاں عام ایام میں کبھی امامہ باندھ لیتا ہے یا جناب والا کوئی اور لباس کے طور پر سلوار کمیز کے طور پر بھی پہن لیتا ہے تو عام ایام میں اجازت ہے ان ایام میں اجازت نہیں